ہر ایک محلے یا ایریا یا کلونی کے اندر ایک آنٹی ہوتی ہے یا ایک اممہ جی ہوتی ہے اور ان اممہ جی نے اپنی لائف کے اندر اتنے حالات و واقعات دیکھ لی ہوتے ہیں کہ ان کو پورے محلے کا پتہ ہوتا ہے پوری کلونی کا پتہ ہوتا ہے پوری ہاؤسنگ سوسائیٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ جا رہے ہیں کون کہاں سے آ رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں اور ہمارے مہاشرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ تیرنہ داسریاں اگے نا دسی تیرنہ گل کرنیاں اگے نا گری لائے بھی قسم دوالو میں نہیں دستا کیسے نا تو یہ ساری باتیں کیا ہیں بیسیکلی ہم ایک جگہ سے سیکھتے ہیں اور وہ دوسرے کو بتاتے ہیں اور پھر وہ تیسرے کو بتاتے ہیں پھر چوتھے کو پھر پانچویں کو اور ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ایک انفرمیشن کو مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں سنی سنائی باتیں اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں ہمارے مہاشرے کے اندر کہ کبھی کبار ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے سنیا ہے نا یہ ریل میں ہی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے مثال کے طور پر کم کم ڈراما چلتا ہوتا تھا ساڑھے بارہ ایک بجے کے درمیان درمیان پاکستان کے اندر آج سو کئی پانچ سات دس سال پہلے یا بارہ پندرہ سال پہلے وہ کم کم ڈرامے میں جو کچھ ہوتا تھا نا وہ سارا گھر میں بھی چل رہا ہوتا تھا وہ انڈین کئی ڈرامے سیریل چل رہے ہوتے تو وہ ساری کی ساری سٹوریاں لوگ گھروں پہ ہی فٹ کرنے بیٹھ جاتے تھے اب ہم کیا کر رہے تھے جو لرن کر رہے تھے یا دیکھ رہے تھے وہ ہم apply کر رہے تھے ٹھیک ہے اب اسی چیز کو ہم transfer learning کے مدے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں in the case of deep learning آج آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں screen آپ کے سامنے حاضر ہے and welcome everyone to learn about transfer learning transfer learning ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور transfer learning basically ایک ایسی چیز ہے جو ایک model نے پہلے سیکھ لیا ہے آپ اسی model سے وہ کام کروا کے اور اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ ایک proper بندے کو train کریں say for example میں نے kodenix کا ایک software بنانا ہے یا میں نے ایک web app بنانا نہیں بجائے اس کے کہ میں کسی کو پکڑوں اسے train کروں چھے سے دس ماہ لگاؤں اور پھر وہ بندہ بنانے کے کابل ہو کسی بھی ایک web app کو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں کسی train بندے کو پکڑوں اسے بھولوں کہ اپنے template بھی لے ہو اور اس کے اندر تھوڑی بہت changes کر کے دو دن کے اندر اپنی web app بنا لو this is called transfer learning جو اس بندے نے پہلے سیکھا ہوا ہے اس کا experience ہائے گا اور وہ فوراں سے میرے کام کے اندر لگ کے اس کو پورا کر دے گا اور اگر ہم machine learning کی بات کریں تو ان بندوں کو نکال کے machine learning کے models رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ میں اپنا convolutional neural network train کرنے بیٹھوں میں already دنیا نے لاکھوں images کے اوپر models train کیے ہوئے ہیں google نے train کیے ہیں meta نے train کیے ہیں there are many websites جنہوں نے train کیے ہوئے اور ان organizations کے پاس پیسہ بھی اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے believe me you cannot match them لیکن ان کے model جو train شدہ ہیں آپ انہی model کو adapt کر کے اپنے task کے لیے جب پورا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں transfer learning اور بے بہا models already پڑے ہوئے now we are going to see کہ transfer learning actual میں ہوتے کیا ہے concept آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ وہی بات ہے کہ پہنا تینوں دسن لگیں اگے نہ دسیں یعنی کہ flow of information from the learned model to make a new model out of it ٹھیک ہے اب یہاں پہ صرف لڑکیاں نہیں لڑکیاں بھی کر لیتے ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نے gender neutral رہنے کے لیے یہ بات کی ہے کہ flow of information from one trained pre trained model جسے ہم بولتے ہیں pre trained model سے ہم دوبارہ کسی چیز کو بنانا یعنی کہ پہلے pre trained model کی بیس پہ کسی نئی چیز کو بنانا چلیں جی اس کی examples دیکھتے ہیں transfer learning is a machine learning technique where a model developed for a specific tasks task is reused as the starting point for a model on a second task یعنی کہ پہلا میرے پاس تیار شودہ model پڑھا ہوئے اور اس کو میں reuse کرلوں for a new task اس کو بولتے ہیں transfer learning لیکن رکھو ذرا سبر کرو یہ جو reuse کرنا ہے نا یہ same domain میں ہونا چاہیے اگر میں نے ایک model اٹھایا ہے جو بلی اور کتوں کی تصویروں کے اندر فرق کر رہا ہے dogs and cats کی تصویروں کے اندر اور اس model کو اٹھایا کہ میں گاڑیوں کی تصویروں کو recognize کرنا start کر دوں we can not do that سمجھے بات کی so we need to be in the same domain and there are many models out there جو generalized image net classifier کے طور پہ use ہو رہے ہیں اور speech recognition کے طور پہ use ہو رہے ہیں generative pre-trained models کیا ہے جناب یہ GPT algorithm کیا ہے یہ pre-trained models ہیں آپ کے اور ساتھ میں generative way بھی ہے جو ہمارا آنے والے دینوں کا lecture سو transfer لینڈنگ کیا آپ کو سمجھ آگی کسی نے model train کیا آپ اٹھا کے اپنے لئے اسے use کر لیتے the approach gained significant traction around the early 2010 2010 کے start start میں 2010 12 12 13 14 10 کے درمیان درمیان وہاں پہ computer vision کا جب success ہوئی lxnet ایک model ہے یا image net کے اندر ایک model ہے basically جو ایک challenge ہوا تھا for example اگر آپ اس کو search keren nga 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 to pre trained model basically so یہ 2012 کے اردگرد اس میں زیادہ boom آیا یعنی کہ یہ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ new technique ہے اور یہ pre trained models ہی ہیں دنیا کے data پر train ہوئے اور ساتھ جنریٹیو آئی کا بیچ عمل دخل ہو گیا اور ہمارے پاس transfer learning کے طور پر ویوز ہو رہے ہیں بٹ we are going to learn that one as well اب ہوتا کیا جب سے یہ model آئے ہے تب سے technique جو ہے صرف computer vision پہ نہیں رہی یہ natural language processing کے اندر بھی move ہو گئی and speech recognition کے اندر بھی ہو گئی آپ نے نام سنا ہوگا BERT model BERT 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 بھی NLP کے task پہ کوئی کام کرنا ہو نا تو آپ BERT model کو use کر لیں and that's enough for you ٹھیک ہے اور یہ 2018 کے اندر آیا and then it became a really popular model out there جتنی بھی apps chat GPT سے پہلے use ہوتی ہیں تھی BERT کے through different models کو NLP کی task لیے use کی آجاتا تھا ٹھیک ہے اور یہ transfer learning کے NLP اندر بہت بڑی example ہے پھر speech recognition آپ کے پاس mobile phone کے Alexa آجاتا ہے Amazon کا اور جنابے والا یہ Google آجاتا ہے یہ آپ کے پاس Siri آجاتی ہے میں تو جب بھی اس کا نام لیتا ہوں devices جو ہیں انہوں جاتی ہیں then started asking کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں model ہمارے data پر train نہیں ہوا کسی کے data پر train ہوا ہے لیکن وہ ہماری زبان کو سمجھ رہا ہے that's why this is called transfer learning ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی اب ہوتا جناب ایسا کچھ ہے کہ جب بھی آپ transfer learning کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں مدنظر رکھنی پڑتی ہیں ہمارے پاس deep learning کے اندر یہ transfer learning آئی ہے بسکلی deep neural network کے through یہ transfer learning آگے transfer ہوئی ہے کیونکہ سب زیادہ computation اس پہ لگتی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم اس کو computationally extensive model کو train کر سکیں تو ہم لوگوں کے train کیے model لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان models پہ اپنا model بیچ میں fit کر کے جناب transfer learning اب deep learning کے اندر use ہوتی ہے اور leveraging the pre-trained models جو اور ہمارے پاس pre-trained model ہے ان کے لیے اور trained models on large data set جو اتنا زیادہ جو گوگل کے پاس جتنا data set ہمارے پاس تو نہ ہو سکتا تو جو ان کے پاس data set ہے اس پہ یہ لیے less data available جہاں پہ ہوتا ان models کے لیے ہم transfer learning کو use کرتے ہیں یعنی pre-trained models کو use کیا جاتے ہیں یہاں تک clear ہو گیا جی pre-trained models کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب key approaches دیکھتے ہیں جس کون کون سے key approaches ہیں transfer learning کے key approaches یہ ہیں کہ آپ features کو extract کرتے ہیں for example یہ utilize کیا جاتے ہیں pre-trained models کو to extract features from the new data یعنی کہ ایک image آگی ہے اگر انسانوں کے data پہ کوئی model train ہوا ہے اگر میں اپنی تصویر دوں گا تو وہ اس پوری تصویر کے features پہلے select کرے یعنی یہ ناگ یہ آنکھیں ہیں یہ آنکھیں نہیں یہ ناگ یہ آنکھیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ glasses کے بعد یہ beard ہے یہ بال پیچھے جوڑا ہوئے so these kind of things کیا کرے گا وہ model ان features کو اجاگر کرے گا ان کو understand کرے گا اور جب یہ پورے لوازمات ہو جائیں گے then it will say this is a human being پھر اگر داڑی ہے تو وہ کہہ دھگا beard human being ٹھیک ہے پھر اگر موچے ہیں تو مستیش پھر اگر glasses پہنے تو glasses so these kind of pre-trained models are actually known for their properties to extract features from images or from NLP tasks or from speech recognition patterns کو follow کرتے ہوئے اب اگر مجھے recognize کر سکتا ہے اس کو بولتے ہیں transfer learning یعنی کہ features کو extract کر کے identify کر اب identify کرنے تک کی حد تک transfer learning ہے pre-trained model کی اگر یہ خود سے میری شکل بنائے that's called generative pre-trained models یعنی کہ اس کو پتہ یہ features ہیں identify کرنے کی بجائے وہ سوچے خود سے کہ ایسا شخص اور بنا بھی دے وہ ہوتی ہے generative AI سمجھ آگی بات کی transfer learning اور generative AI میں یہ فرق ہے اور GPTs basically generative pre-trained models pre-trained transformer basically sorry not models so ان کے لئے لفظ use ہم آس تا ان چیزوں کی طرف move کر رہے لیکن آج کا topic ہمارا transfer learning اور یہ initial layers کو intact رکھتا ہے retaining only the final layers for the new task fine tuning آپ کر سکتے ہیں adjust the pre-existing layer یعنی کہ جو اس model میں pre-existing layer سینا آپ بجائے head کے وہ پورے کا model بھی change کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف head change کریں آپ چاہتے ہیں کہ کمر سے اوپر تک model کو change کر na you can do whatever you want to do is fine tuning the model if head change then model that go output you can do whatever you want to do now this example میں نے یہاں پہ bottom right corner پہ آپ کو دی ہوئی اگر آپ غور کریں تو task 1 ہمارے پاس کیا ہے ہم نے data پکڑا اس پہ model train کیا اور اس کا head لے کے prediction لے نی ٹھیک ہے transfer learning کیا کرتی ہے model جب train ہو جاتا اس کو save کرتی ہے save کرنے کے print out کرنی چیزیں for example اگر binary classification ہے تو sigmoid function والی layer جو ہے اگر multi class classification ہے تو soft wax layer ہے یہاں پہ ہے کہ model کو save کرتے ہیں کسی اور کے لئے use کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں pre train model یا transfer learning یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہے hopefully اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس transfer learning کے different جو why کے question ہے اس کو ہم کیسے adjust کرتے ہیں ہمیں کیوں کرنی چاہیئے transfer learning میں کیوں کروں transfer learning میں خود سے اپنا model کیوں نہیں train کر لیتا اس کا answer simple یہ ہے کہ بھائی اتنے تو resources نہیں بجلی زہا ڈیان دین ہی اسی model train کرنا still we need to have a lot of resources billions of dollars کے resources اگر ہمارے پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں میں AI نہیں کر سکتا بڑے بڑے جو جو جیان وہ چاہتے ہیں کہ AI سکھیں وہ چاہتے آپ پریکٹس میں لے کے ہیں اسی کو open source بولتے ہیں یہ open science بھی بولا جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی model train ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے available ہیں تو there are many models which are available inside big machine learning libraries for example TensorFlow کے اندر already بہت زیادہ models پڑے ہیں آپ PyTorch کی library کے اندر بہت زیادہ models already پڑے آپ نے صرف command لکھ ہے model آپ کے سامنے download ہو کے خود بہ خود چل پڑے گا hugging face کے اوپر سارے 80 to 90 percent جو public repository والے ہیں وہ وہ پڑے ہوئے پھر meta نے release کیا lemma two model NLP and there are many other models out there تو آپ models لیں خود کو ان پہ train کر کے آپ use کر سکتے say for example یہ میں نے free time learn سے یہ تصویر اٹھائی ہے وہاں پہ training form scratch کر کے آپ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے صرف car کو identify کر نے تو why don't you use a model جو already train ہوا پڑھ convolutional neural network آپ اس model کو لیں new task کے لئے کہ car کو identify کرنے یا truck کرنے تو اس میں سے binary classification آپ کے پاس ہو رہے کہ car truck اور یہاں پہ چاہا ہے car truck bicycle اور multiple thousand plus classes کے اوپر model train ہے آپ کو چاہیئے صرف دو classes so why ایک ایسے data پہ چلا ہوا ہے جو cats and dogs کا data ہے لیکن آپ data دے رہے ہیں اسے car وں کا it still can identify between two things کیوں کیونکہ اس features اور kernels اور different چیزیں automatically پہلے سے لگی ہوئی ہیں so اگر قریبی قریبی آپ کو موڈل نہیں ملتے تو تھوڑے تھوڑے کہ 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 transfer learning ہم utilize کر سکتے advantages اس کے کیا کہیں جی اس کو دیکھتے ہمارے پاس advantages میں سب سے پہلے چیز یہ ہے جناب والا کہ efficiency and speed ہمیں بہت زیادہ efficient models رہی ہیں اور speed والے چاہیے improved performance والے model چاہیے مطلب ہم تیزی سے اپنا model تیار کر لیں smaller data set کے لئے اور versatile ہوں یعنی multiple outputs اس میں نکال سکھیں جیسے NLP کے model ہیں اور ہمارے پاس different قسم کے pre-trained model application اس کی میں نے جیسے بتایا آپ کو computer vision کے اوپر ہے natural language processing کے اوپر ہے and speech recognition جو آج کا بڑا hot topic ہے اور smart watches کے اندر یہ بہت زیادہ embed ہو رہا ہے یہ speech recognition والا robotics والا speech recognition آج کی دنیا میں آگے جانے والا سب سے advanced جو ہے وہ میں کہوں گا سب سے advanced AI کی technique ہے which everybody should learn from these days NLP تو ہے chat GPT آپ دیکھ لیں لیکن speech recognition جو ہے NLP پہ ہی base کرتی ہے and that's why we need to learn this but now we will see computer vision کے اندر image net trained models specialized tasks like medical image analysis or autonomous vehicle perception وغیرہ کیلئی use کر سکتے برد کا model جو میں نے آپ کو بتا دیا پہلے sentiment analysis text classification وغیرہ وغیرہ کے لئے آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے speech recognition کا جو ہمارا model ہے یا voice commands وغیرہ کے through آپ اسے utilize کر سکتے ہیں so these three major applications are there for transfer learning last but not the least transfer learning ایک sentence کے اندر اگر میں بتاؤ تو transfer learning embodies the principle of learn once apply anywhere سمجھ سکھ لو ہر کتے لگ جائے گا میں اس کی مثال دیتا ہوں data science سکھ لو دنیا کے ہر field میں data science لگ تی اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں لوگ ایک بندے question آیا کہ سر میں data science سیکھ سکتا ہوں میں نے کہ بولا بلکل آپ سیکھ سکتے کون سیکھ سکتے مینے ہر بندہ سیکھ سکتے data science کا مطلب coding سیکھ نا نہیں data science کا مطلب ہے کہ آپ data سے sense بنانا سیکھ یار وہ non tick شخص بھی sense بنانا سیکھ جو آپ ایک دفع سیکھیں اور ہر جگہ پہ apply کر دیں اس کو بولتے transfer learning and this enables rapid development and deployment of machine learning models یعنی کہ اگر آپ ان کو use کریں گے you can do a lot of things across a spectrum of tasks with enhanced performance and efficiency یعنی کہ اب اگر ہمارے پاس kegel کے competition آئے نا ہم transfer learning کے through ان کی accuracy boom شپاٹا increase کر سکتے ہیں boom شپاٹا increase سکتے ہیں boom شپاٹا نی شپاٹا boom شپاٹا increase سکتے ہیں ہم لفظ موہ میں آگیا تاکہ ہمارا جو final app ہے وہ class کی بنے اب transfer learning کو use کر کے جو اپنے پچھلے competitions کیے تھے نا ان پہ دوبارہ زرہ نظر دوڑائیے گا خاص طور پہ پیڈی رائز ڈیزیز کمپیٹیشن والا آپ دیکھیں گے ریز نی ایک موڈل ہے جو پیڈی learning کا concept جو ہے سیکھ لیا اب ہم دیکھیں کہ اپنے آنے والے lecture کے اندر کی کیسے transfer learning implement کی جاتی ہے on different notebooks یہاں تک clear clear ہو گیا جی transfer learning کیا ہوتی ہے سمجھ آگئی ہے مجھ سمجھ آگئی ہے like share subscribe کر دیں i know کہ میں بار بار کہتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اتنے کوئی لوگ ان چیزوں میں interested نہیں ہے کہ AI transfer learning لیکن جتنے بھی سیکھ رہے ہیں that's enough for me آپ تو like share subscribe کریں اور comment کے